موسیقی بال کی خال اتارنا تو آپ نے سنا ہوگا لیکن خال سے بال اتارنے کا عملی مظاہرہ دیکھنا ہو تو رکھ کیجئے حجام کی دکان کا جہاں بچے بوڑے اور جوان سب کا ہیر سٹائل ایک سا ہو گیا ہے البتہ اسے اپنانے کی وجوہات مختلف ہیں تین گرمیوں کا شاندار تحفہ ہے اور بچوں کے لیے تو خاص طور پر گرمیوں میں تین لازمی کرنا چاہیے کیونکہ اس سے ان کے بال موٹے ہوتے ہیں خوشتی سر پر نہیں ہوتے میں متاثر بھی ہوں ایسا ہی کہ انگلی شرم آئی سی کینگ اینڈ آئی یہ دائی روسی یول برائنر وہی تینڈو ہندی پنجاگ بچے نہیں بچے بھی بہت پیدا ہندے بال تو میرے بہت اچھے ہیں دل بھی کرتا رکھنے کو لیکن یہ لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے گرمی کی وجہ سے بار رکھنے مشکل ہے اسی وجہ سے میں نے فیصلہ کیا آپ تینڈی کروا دیں تینڈی جی سید کی نشانی ہے تینڈ کو کرانا چاہیے جب سیزن بدلے تو تینڈی بھی کرانی چاہیے آپ کو بہت سے بال گڑے ہوتے ہیں گردن موٹی ہوتی ہے سید بندی ہے ان کے تینڈ کروانے کا فائدہ تو سمجھ میں آتا ہے لیکن ان کی خوشی دیکھ کر آخر ہجان کیوں پریشان ہیں لوگ جو آتے ہیں تینڈ کروانے اس میں ہمیں فائدہ کام میں انقصان بہت زیادہ ہے لوگ آ کے کروا کے چلے جاتے ہیں تو اس میں تارگٹ مارا دو مینے کا پڑھ جاتا تھی کیونکہ ایسے کٹنگ ہوئی ہو تو پندرہ دن بعد آ کے لوگ کرواتے رہتے ہیں سیٹنگ تینڈ کروانے کا لوگوں کو ہی فائدہ ہے کہتے ہیں کہ گنج ہو جایا کرتی ہے اور تینڈ کروائی جاتی ہے لیکن تینڈ ہو یا کہ گنج یہ بات تو تیہ ہے کہ دونوں ہی گرمی کے عذاب کو سہنے میں معاون ثابت ہوتی ہیں تینڈ کے ان شہدائیوں کا کہنا ہے کہ گرمی کی دیگر سوغات کی طرح تینڈ بھی ایک سوغات ہے جس سے جو چاہے جب چاہے مصطفید ہو سکتا ہے کیمرمین علی مصطفیٰ کے ساتھ توصیف سبی سما نہ ہوئے بسم اللہ